تو یاد رکھی میری اس بات کو کسی گھر کو مثالی ہونے کے لیے اس کو بہت پرائیم سپورٹ پر بہت بڑا آلی شان اونچا بہت مہنگا بناوا اور سہولتوں سے آرستہ ہونا ضروری نہیں ایک مثالی گھر اگر آپ کو بنانا ہے تو وہ گھر وہ ہوں گا جو دینی اعتبار سے بعمل ہو جو اخلاقی اعتبار سے بہت اونچا ہو سمجھ رہا جو دینی اعتبار سے بہت اعلی ہو اخلاقی اعتبار سے بہت اونچا ہو جو اگر ایسا ہو کہ جس میں رہنے والے جو معاملات کرتے ہیں وہ معاملات کو پورا کر کے دکھاتے ہیں جو مہنت اور مشقت کرنے والے ہوتے ہیں اور وہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوتے آتا پھر وہ جس گھر میں رہتے ہیں وہ گھر یا اس گھرانے میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ دکھنے کے اعتبار سے سہولتوں کے اعتبار سے بہت عام اور ادنا لوگ نظر آئے چونکہ آج جو سماج میں ہم رہتے ہیں ہم لوگ کسی اچھے انسان کا تصور بھی نہیں کر سکتے اچھے کپڑوں کے بغیر یہ ہماری تصورات ہیں بلکہ وہ تو چھوڑ دیجئے کچھ چیزوں میں تو سمجھ میں آدھا ہے کپڑا تو وہ چیزیں جو انسان خریدتا ہے پہنتا اور اپنے آنکھ بھی ڈال سکتا ہے ہمارے پاس تو اچھے اور برے کی پیمانے لوگوں کے رنگ سے ہوتے ہیں انہوں کتے اچھے ہیں نا کتے گورے ہیں یہ کونسا پیمانہ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ رنگ سے کسی کا پیمانہ سمجھ رہے وہ اتنے کالے ہیں نا اتنے برے جسی کو انتیانی تو آپ نے اس سے کیسا لگا ہے ہاں اس کے اخلاق عادات اتوار معاملات ہاں اس کے برے تو انسان برا ہے چاہیے وہ دکھنے میں کیسا بھی ہو تو ہم لوگ تو مادہ پرست ہو کر میڈیا کے بیچھے پڑھ کر جس کو ہم کہیں گے اس میں جس کو خوبصورت بتا دیا گیا مطبع خوبصورت ہے تو وہ اچھا ہی ہوں گا میری بات کو آپ بلکل آپ سمجھ سکتے ہیں آپ کسی بھی ایسے ہم جیسی مطبع برے صغیر کے لوگوں کی جیسی سوچ ہے ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جن لوگوں کو ہم انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں دیکھتے ہیں اس کے اندر سے کوئی اداکار ہمارے سامنے آئے اور وہ رنگ میں کم ہو اس کو اچھا مانا ہی نہیں آج سکتا وہ اچھا انسان ہوئی نہیں سکتا اور جتنے ڈاکو گنڈے موالی ہوں گے اس فلم میں اس ریل میں اس پروگرام میں وہ سب کے سب دیکھیں آپ کالے ہوں گے یا برے مطبع جس کو بتا جائیں گے تصورا تو ہم نے تو اچھا اور برے کا تصور انگت پر کر دیا اچھا اور برے کا تصور مال پر کر دیا اچھا اور برے کا تصور عمارت کی ہائٹ پر کر دیا ایک اچھے انسان ہونے کے لئے اس کی اچھی گاڑی اس کی دلیل ہے کہ وہ ایک اچھا انسان ہے تو آئیے وہ گھرانہ ہم دیکھتے ہیں جو مثالی گھرانہ میرے اور آپ کے لئے ہونا چاہیے جو دکھنے میں کیسا بھی ہو جو سہولتوں کے اعتبار سے بہت کم ہو جو قیمت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے بہت سستا ہوں گا لیکن وہ گھر اور اس میں رہنے والوں کی رب العزت کے پاس بے انتہا اہمیت ہوں گی بے انتہا اہمیت سمجھ رہا بات کو یہ بڑی اہم چیزیں آئیے اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئی ڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ